بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا لیکچر دوسرے سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ٹو پہلے ہم نے پہلے چپٹر کیا تھا آج چپٹر نمبر ٹو کی باری ہے چپٹر نمبر ٹو کا نیم ہے سراؤنڈڈ بائی ٹریش سراؤنڈڈ بین گھرا ہوا بائی ٹریش گندگی سے گھرا ہوا تو لیسٹ سٹارٹ کیا آپ کبھی کسی پارک دریا کے کنارے یا مسروح بازار کے علاقے میں گئے ہیں بہت سے لوگ یہاں لطف کام اور تفریح کے لیے آتے ہیں اور جب وہ گھر واپس جاتے ہیں اور جب وہ گھر واپس جاتے ہیں تو وہ اپنے پیچھے بدبودار کوڑا اور گندگی کا پہاڑ چھوڑ جاتے ہیں لیٹرنگ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کوڑا کرکٹ اب عام عادت بن چکی ہے اور اس کے ثبوت ہر جگہ موجود ہے اگر ہم کسی لوگوں والی جگہ پر جائیں یا عوامی جگہ پر جائیں ہمیں ملتے ہیں سگٹ برڈز، سگٹ کے ٹکڑے، بروکن بوٹلز، ٹوٹی ہوئی بوتلیں، پلاسٹک بیکس، پلاسٹک کے تھیلے، چپس ریپرز، چپس کے لفافے، ہاف ایٹن فوڈ، آدھا کھایا ہوا کھانا، اینڈ روٹن فروٹ اور گلے سڑے پھل، تھرون کے لیسلی جنہیں لا پرواہی سے پھیک دیا جاتا ہے پارکنگ کے علاقوں میں، سائیڈ واک اور پیزا چلنے والی جگہوں پر جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں، ہم گندگی پھیلاتے ہیں اور ہم اسے ہر وقت کرتے ہیں اپنے کام کو سوچے سمجھے بغیر اور اس کے نتائج کو اور یہ ہم ہر وقت اپنے کام کو اور اس کے نتائج کو سوچے سمجھے بغیر ہر وقت کرتے ہیں یہ سب ہمیں کس کے بارے میں بتاتے ہیں ہماری شہری شعور اور سوشل ویلیوز اور ہماری سماجی اقدار کے بارے یہ سب ہمیں ہمارے شہری شعور اور سماجی اقدار کے بارے میں بتاتے ہیں اب اس کے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں ریور سائیڈ، دریہ کی کنارے، انٹرٹینمنٹ، تفری سمیلی ٹریش، بدبودار کودہ، ربش، گندگی، لٹرنگ، کودہ کرکٹ ایویڈنس، سبوت، برڈز، ٹکڑے، ریپرز، لفافے، روٹن، گلے سڑے، کیرلیسلی، لاپروہی سے، کونسیکیونسز، نتائج تو یہ ہیں ورڈ میننگ اور ایڈ ڈا اینڈ جو ہے وہ آپ ہومورک میں ایسا کریں گے کہ سیکنڈ جو پیرا گراف ہے چپ نمبر ٹو کا جو بھی انہیں پڑھایا ہے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ ہومورک میں لکھ کے لائیں گے ساب ستری اور سیٹرڈے کو سکول میں جمع کرائیں گے شکریہ